نمشکر بھائی دوستو ایک بار پھر سے تو آگتا بھائی ویگنر گاڑی کے ساتھ بیز موڈل سی این جی سب سے لور موڈل جو آتا ہے بھائی سی این جی وہ لے کر آیا ہوں ایوریج کمال کا ایوریج بھائی ایک ہیزار سی جی کے انجن میں اور آپ دیکھ رہے ہو بھائی سلور کلر میں لے کر آیا ہوں دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو کیا کہیں ملتا ہے آپ کو میں فیچر وائز ایک ایک کر کے ڈیٹیل دیتا ہوں دوستو یہاں ہیلو جنرل ایم مل جاتے ہیں نیچے انڈیگیٹر اور یہ آپ دیکھ رہے ہو دوستو یہ جو ہے گرل گرل آپ کو اس ٹائپ کی ملے گی سوزوگی کا لوگو ہے یہ آپ کو نیچے کچھ اس ٹائپ سے ملے گا بھائی ڈیزائن ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹوکن نے کے لیے آپشن مل جاتا ہے یہاں یہاں پر بھی آپ کو ہیلو جنرل ایم ٹھیک ہے یہاں دیکھیں تو ٹائر سائز کی بات کرتے ہیں چلیے پہلے تو یہاں آپ کو جو ہے ٹائر یہ سائز آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے یہ دیکھ سکتا ہے 155R13 ٹھیک ہے تو 13 rim size 13 آپ کو یہاں فینڈر پر انڈیگیٹر دیکھنے کو ملے گا دوستو یہ فینڈر پر بلیک کلر کے آتے ہیں سائیڈ گلاس یعنی بلیک کلر کے آئیں گے پوڈی کلر میں نہیں آئیں گے دوستو بلیک کلر کے ڈور ہنڈل آئیں گے کی کے لیے آپ کو یہاں option دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں آپ دیکھیں تو پیچھے آپ کو ٹائر سائز تو وہ سیم ہی آتا ہے ایک بار آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو ٹائر سائز یہ رہا دوستو ٹھیک ہے تو آر 13 ٹھیک ہے یہ سیم سائز ہے فیول ٹینک capacity آپ کو یہاں مل جاتی ہے 32 کے اسپاس 32 لیٹر کے اسپاس اور پیچھے کا آپ لکھ دے سکتے ہو گاڑی کا جو لائٹ ہے یہ پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اس ٹائپ سے ڈیجائن ہے بھائی کافی اچھی لگتی ہو بڑی لائٹس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لائٹ مل جاتی ہے پیچھے کی بات کریں بھائی cng کا لوگو دیا گیا ہے cng بھی دکھاؤں گا دوستو یہاں پر آپ بھی دیکھئے ویگنار کی بیجنگ دی گئی ہے بھائی کروم میں ٹھیک ہے یہ سیزوکی کا لوگو ہو گیا آپ کو پارکنس سینسر بھی مل جاتا بھائی یہاں بیس موڈل میں بھائی پارکنس سینسر پیچھے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے دو پارکنس سینسر ہو گئے چلی اب میں ڈگگی کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ کو ڈگگی دکھائیتا ہوں بھائی یہاں پر جو ہے نا cng کی فٹنگ جو آتی ہے بھائی کمپنی فٹڈد cng کیسی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں جو ہے پارسل ٹرم ملتی ہے اور یہ دیکھئے دوستو نیچے اس ٹیپنی کچھ اس پرکار لگائی گئی ہے اور یہ ہے cng کی فٹنگ یہ کافی اچھے ہی کوالٹی اور ساری چیزیں دیکھتے ہوئے cng کو فٹ کیا جاتا ہے بھائی کمپنی دوبارہ جو آتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ میں بند کرتا ہوں دوستو اب میں آپ کو فیچرز بتاتا ہوں بھائی فیچرز کا ہمیں ملتے ہیں سائیڈ پروفائل ایک بار آپ دیکھ لیجئے اچھے سے تو یہ ہے سائیڈ پروفائل چلیے دوستو اب میں اندر لے چلتا ہوں آپ کو یہ میں نے ڈور اوپن کیا اور اندر چلتے ہیں دوستو یہاں پر تو گیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو پار وینڈو ہے چلی میں اندر بیٹھ کے آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں اندر آکے بیٹھ چکا ہوں اور اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے نا گاڑی میں کیا نیا بدلہ آیا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھئے دوستو یہ سٹیرنگ آپ کو ویسا کہ ویسا ہی ملتا ہے دیکھئے آپ کو جو پہلے سٹیرنگ آتا تھا ایئر بیگ دو آتے تو ایئر بیگ یہاں پر ملے گا آپ کو اور ایک یہاں پر آپ کو دو ایئر بیگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کو میٹر کچھ اس پرکار دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب میں آپ کو بتایا تھا ہوں بھائی کیا ملتا ہے دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو پاور وینڈو مل جاتی ہے ایڈ ہو کر تو اوٹو اور یہ والی سائیڈ کے لیے یعنی کہ لیفٹ والی پاور وینڈو کے لیے یہ اوٹو مل جاتی کہ ڈرائیور والی اور یہ لوکل لوک کے لیے پاور وینڈو لوک کے لیے تو یہ سسٹم آپ کو یہاں بھائی ویگنار الیکس آئی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کافی اچھا ہے بھائی اپنے آپ میں یہاں ایسی بینٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اور نیچے بات کروں تو سی این جی کو اور فیول میں کنورٹ کرنے کے لیے اوپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تریکشن کنٹرول ہیڈلیم ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہو بھائی تو مینولی گاڑی ہے تو برابری کومنیشن میں آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے کلچ بریک ایکس لیٹر یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہو دوستو یہ کوئی بھی آپ کو اوپر نیچے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں بھائی یہ فکشت ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں بھی آپ کو ایسی بینٹ ملتا ہے دیکھنے کے لیے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں آ دیکھیں تو بھائی میوزے سسٹم نہیں آتا ہے تو میوزے سسٹم آپ کو الک سے لگوانا پڑے گا بھائی جیسا بھی آپ کو اگر لگوانا ہے تو لگوائیے ورنہ اس لیکس آئی موڈل میں تو نہیں آتا ہے دوستو یہاں نیچے بات کروں جو نیچے آپ کو یہ ایسی مل جاتا ہے یہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فین کی دائریکشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور بلور کی سپیڈو کم جاتا کرنے کے لیے ایسی اور ہیٹر دونوں مل جاتے ہیں یہ نو مل جاتا بھائی اندر کے بعد اندر ہی سرکولیٹ کرنے کے لیے اور یہ باہر کے بعد اندر آلیں گے اے سی آن کرنے کے لئے بٹن ہے یہ دمی بٹن ہے دوستو یہاں میں آپ کو دکھا دوں بھائی اسپیس مل جاتا ہے بارہ ووٹ ایک سبیس وٹ کا آپ چارج ہے یہاں لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا ہے فیچر یہاں پر فائیب گریس سٹوینگ اور ریورس موڈ آپ ڈال سکتے ہیں اور نیچے میں بات کروں بھائی یہاں پر کچھ آپ کو اسپیس مل جاتا ہے بوٹل رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہے نا تو یہاں پر بھی کچھ تھوڑا سے سپیس اور یہ ہینڈ بریک ہے یہ سیٹ آپ کو ملتی ہیں بھائی یہی سیٹ آپ کو بھائی شروع سے بھائی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی بیگنار کی کافی کمفرٹیبل سیٹ ہوتی ہیں اور سپیس بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو اب بہت جاتا کمفرٹیبلی بھائی بھائی بیگنار کو تو کمفرٹیبلی بولا جاتا ہے کافی اچھی ڈرائیب ہوتی ہے بھائی اس میں یہاں پر گلوب باکس دیکھ لیجی بھائی گلوب باکس آپ کو دکھا جاتا ہوں دوستو یہاں یہ گلوب باکس ہے بھائی یہتنا ڈیپ لی سپیس ہے اچھا خاص ہے سپیس ہے ٹھیک ہے ایسی بینٹ آپ کو کتنے ہوگا دیکھو میں آپ کو ایک دو اور یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے بھائی تو ایسی بینٹ آپ کو سامنے کی طرف چار ملتے ہیں یہ آپ کو دور مل جاتا بھائی یہاں پر کچھ ایسا ڈیجان ہے اور دور پہ اس سائیڈ والے پہ بھی آپ کو پاور مینڈو دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی اچھا لگا بھائی پہلے جو ہے نہیں آتی تھی بھائی مینولی آتی تھی تو اب یہ پاور مینڈو بیس موڈل میں بھی دو پاور مینڈو آگے کی مل رہی ہیں کافی اچھا لگا ٹھیک ہے تو اوپر میں بات کروں تو بھائی اوپر یہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر بھی آپ کو یہ inim جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو آئی ائر بھی ہم آپ کو یہ جو ہے نا آئے ڈیجان ہے آئی آر بھی ہم آہ نارمال دیکھنے کو مل جاتا دوستو ٹھیک ہے تو کافی جاتا اسپیس و آئی بیگنار کا کیا بھولوا سپیس دیکھاتا ہوں یہاں پیچھے مٹ پیچھے ہے یہ دیکھ لو یہ ہے پیچھے کا ایسا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھو اسپیکر کا میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوستو یہاں اسپیکر نہیں آتا ہے یہ بلینک آتا ہے یہ پار ونڈو نہیں آتی میانوالی آتا ہے پہلے آگے بھی ایسی آتا تھا اب پار ونڈو دے دی گئی ہیں بھائی دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں بات کروں بھائی یہاں پر تو یہ دیکھ لو بھائی گیٹ کر جو ڈیزائن ہے بھائی اس پرکار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو گیٹ کر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ جو ہے سیٹ بھائی یہ دیکھ سکتے بھائی اس کا جو ہے والے تھے نکال دی گئے تو اب کافی بہترین جو ہے دیکھ رہی ہوگی آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے آپ بھائی کافی کمپٹیبل ہی ہے اور اسپیس کے معاملے بھائی نو ڈاؤٹ میں پہلی بھی بیڈو میں بتا چکا ہوں بھائی وی ایک سائی کا میں نے بنایا یعنی کی سپر والے موڈل کا میں نے بنایا ہوا ہے سیم ڈیزائن سیم ڈیمینشنز ہوتا ہے تو کافی زیادہ سپیس مل جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ میں لگا دیتا ہوں بھائی بند کر دیتا ہوں یہ ہے بھائی بھائی نیچے سے اور دکھا دا ہوں گراؤنڈ کلیرنس آپ کو کتنا ملتا ہے یہ گراؤنڈ کلیرنس ملتا ہے بھائی آپ کو دوستو یہ تھی ویگنار ایل ایک سائی سی این جی بیس موڈل سیلور کرن میں ایک ہر سی سی کے انجین میں یہ جو گاڑی ہے دوستو سی این جی میں کافی اچھا مائلیج نکال کے دیتی ہے لوگوں کا لگوہ فیڈویل آتا ہے تیس سے اوپر ہی نکال دیتی ہے تو باقی آپ کے ڈرائب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایوریج جو ہے نکال سکتے ہیں اس سے دوستو یہاں پر ویڈیو کیسے لے کے پاس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا چاہتے ہیں